محترم صدر اجلاس کی اجازت سے خاک سار اس علاقے کے ہمارے مقامی طور پر شہر کے بھی اور اس علاقے کے اور پنجاب کے اور مختلف علاقوں سے جو معزز حضرات آئے ہوئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہاں ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر ہمارے کیپٹن بلبیر سنگھ صاحب باٹ جو ایمیلے ہیں ہلکا سری ہرگووینپور اسی طرح جگدیر شاہد ساہینی صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جو ایک سے ایمیلے بھٹالہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں ابھی ترپت راجندر سنگھ باجوا صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ابھی کسی کام سے گئے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں جب حضور کا پروگرام آئے گا تو میں اس لیکچر میں شریف ہوں گا شہر کے بہت سے لوگ یہاں پر ہیں خوصلہ صاحب حکیم صاحب وغیرہ اور بہت سے ایسے جن کا لمبی فیرست ہو جائے گی اور اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ان کا اپنا مقام اور اپنی ذات ہی خود سب لوگ جانتے ہیں ہمارے درمیان اس جلسے میں شرکت کے لئے آئے ہوئے ہیں میں انہیں دعوت دیتا ہوں جناب نوجود سنگھ سیدھو صاحب خوشیر سے ایسے چلسے میں نے جنہای pleadارا ہے خوشیر سے اچھو صاحب ہے ہمارے دریمیان отвاشت اور مل видели نبت تک ہے نفجود سنگھ سدھو احمدی آجمار کے لوگوں کے آگے نبت تک اس لیے ہے کہ جو انسان پریم کی بھاشا بولتا ہے اس کے آگے سر دھکا دینا چاہیے جو انسان آپسی بھائی چارے کی بھاشا بولتا ہے اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے پھولوں کی خوشبو تو ہوا سے وپریت نہیں جاتی لیکن مانویے گنوں کی خوشبو چاروں دشاؤں میں پھیل جاتی ہے آج پھیل گئی ہے خوشبو ہواوں میں ان مانویے کرموں کی مرزا غلام احمد صاحب کے کرموں کی جنہوں نے اس دنیا میں پیار بانٹا ہے اس دنیا سے نفرت مٹانے کی کوشش کی ہے مٹی کے ڈھیلے کو کسی نے پوچھا کہ تجھ سے خوشبو کیوں آتی ہے تو اس نے جواب دیا کہ شاید کسی نے غلابوں کے بیچ پھینک دیا ہوگا اسی لیے موج میں سے خوشبو آتی ہے آج دنیا بھر سے اتنے غلاب ہیں یہاں اس مٹی کے ڈھیلے سے بھی خوشبو آنے لگی ہے خوشبوار ہے نفجوت سنگھ سدو کے اتنا مان سمان منا ایسے اہم لوگوں میں بیٹھنے کا موقع ملا شروع کروں گا بابا نانک کی ایک گاتھا سے ایک کہانی سے جو دھرم کا مطلب بڑے پشت سبدوں میں سمجھا دیتی ہے بابا نانک کے پاس کوئی گیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے جیون کا مولے سمجھائیے بابا جی جیون کا مولے کیا ہوتا ہے بابا نے آنکھ مودی اور ایک سچا لال ایک سچی روبی بیش قیمت اس کے ہاتھ میں تھما دی اور اسے کہا جا اس کا مولے لگوا کیا اسے بیچنا مت چلا گیا ایک آدمی سنترے بیچ رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں وہ بیش قیمت لال تھما دیا اور بولا اس کا مولے کیا ہے اس نے کہا تیرا پتھر اچھا چمکتا ہے لے ایک درجن سنترے لے جا یہ پتھر میرے پاس چھوڑ جا کہا نہیں گروہ نے کہا ہے بیچنا نہیں ہے آگے چلا گیا ایک آدمی سبزی بیچ رہا تھا اس کے ہاتھ میں وہ بیش قیمت روبی تھما دی اور اسے کہا اس کا مولے کیا ہے تو اس نے کہا اچھی چمک ہے تیرے پتھر میں لے ایک بوری آلو کی لے جا یہ پتھر میرے پاس چھوڑ جا کہا نہیں گروہ کا حکم نہیں ہے آگے چلا گیا سونے کا کام کرنے والا ایک سنیارہ مل گیا سنیارے نے جب دیکھی وہ روبی اس کی آنکھ کی پتھلی کھڑی ہو گئی اس نے کہا پچاس لاکھ روپے ابھی دیتا ہوں اس نایاب روبی کو میرے پاس چھوڑ جا کہا نہیں بیچنے کا حکم نہیں ہے کہا ایک ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ جتنے چاہیے اتنے پیسے دیتا ہوں اس روبی کو میرے پاس چھوڑ دے بولا نہیں گروہ کا حکم نہیں ہے آگے چلا گیا ایک ہیروں کا جوری مل گیا ہیروں کے جوری نے جب دیکھا سچا لال اس نے پہلے ایک کپڑا بچھایا پرکرما کی پرکرما کر کے ماتھا ٹیکا سیس نے واقع پوچھا کہ کہاں سے لے کے آیا ہے یہ بیش قیمت روبی بولا باد باد کا سما نہیں ہے مجھے یہ بتا کہ اس کی قیمت کیا لگائی ہے بولا قیمت جاننا چاہتا ہے ساری کائنات کو بیچ لے ساری دنیا کو بیچ لے پھر بھی اس کی قیمت تو کوئی لگائی نہیں سکتا یہ تو بیش قیمت ہے حیران ہو گیا پریشان ہو گیا بھاگا چلا آیا گروہ کے پاس چرنوں میں گر گیا نگمستق ہو گیا اور پوچھا اب بتائیے مجھے مانوی جیون کا مولے کا ہے گروہ صاحب میں بہت پریشان ہوں بتائیے یہ بیتی ہے میرے ساتھ کہ مانوی جیون کا مولے جاننا چاہتا ہے تو سن چاہے اپنی زندگی ایک درجن سنتروں کے بھاو بیچ لے چاہے اسے ایک بوری آلو کے بھاو بیچ لے چاہے اسے بیش قیمت بنا لے تیری سوچ پہ نربر ہے تیری دشدی پہ نربر ہے کہ تُو جیون کو دیکھتا کس نظر سے ہے اس دنیا کا کوئی مذہب برا نہیں کوئی آدمی برا نہیں کوئی آدمی اچھا نہیں یہ تو سوچ بناتی ہے مذہب کو جس کی سوچ اونچی وہ شہنشاہ شاہوں کا شاہ اور جس کی سوچ نیچی وہ بھکاری اس کے ہاتھ میں ٹھوٹا ٹھن ٹھن پال مدن گپال اس کو کوئی پوچھے گا نہیں اس دنیا میں کوئی اونچے آسن پہ بیٹھ کے اونچا نہیں ہو جاتا کسی محل منارے کی چھت کے اوپر کوئی کہوہ بیٹھا ہو تو کہوہ گھرڑ نہیں بن جاتا باز نہیں بن جاتا باز اپنی اوڈاری سے باز ہے کوئی جن سے بھی آج تک اونچا نہیں ہوا کمل کا پھول کیچڑ میں اگتا ہے لیکن اپنے گنوں کی وجہ سے پرماتما کے سیس کے اوپر چڑھتا ہے کوئی جن سے بھی اونچا نہیں ہوا اسی لئے نہیں مانتا نفجوت سنگھ سے دوسر ذات پاک کو نہیں مانتا ایسی چیز کو جو نفرت پھیلائے انسان اونچا ہوتا ہے اپنی سوچ سے اپنے اوجول وچاروں سے اپنے کرم سے کرم چھوڑتے ہیں بہت گہری چھاپ انسان کے ذہن کے اوپر وہ چھاپ جو سری گروہ گوبن سنگھ جی نے چھوڑی وہ چھاپ جو حضرت صاحب نے چھوڑی غلام احمد صاحب نے چھوڑی وہ چھاپ یہ شریر روپی دے تو نشت ہو جائے گی لیکن بچار اور کرم ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور یہ ہمیشہ یاد رہیں گے امر ہو کے جیتے ہیں تو دوستو دھرم کی جو پہچان ہے وہ پریم سے ہے آپسی بھائی چارے سے ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ وقت کم ہے اس لیے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور وہیں بتاؤں گا جو ہماری سکھوں کی بانی بھی کہتی ہے کہ ساتھ کہوں سن لیو سبھی جن پریم کیوں تنہی پرپائیو اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور سے سب جگ اپ جا کون پھلے کو مندے اگر اگر وہ نور ایک ہے وہ پرماتما ایک ہے تو پھر کیوں ہے یہ ذات پاک کیوں ہے یہ نفرت اور اس دنیا میں کوئی مکمل نہیں سونے میں سگند نہیں گنے میں پھول نہیں چندن میں پھل نہیں ہوتا راجہ دیر کی جیگی نہیں ہوتا بدوان کے پاس دن نہیں ہوتا کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا اس دنیا میں مکمل وہ ہے اس دنیا میں مکمل وہ ہے جس نے اپنے اندر اس پرماتما کی لوگ کو پہچانا ہے چاہے اسے اللہ کہو چاہے اسے رام کہو چاہے اسے ناران کہو وہ ایک ہے جیسے دلوں میں تیل چھپا ہے ساگر میں اس کی لہریں چھپی ہیں کشپوں میں پھولوں میں ان کی خوشبو چھپی ہے وہ پرماتما آپ کے اندر چھپا ہے جتنا وہ اندر میں ہے جتنا وہ مسجد میں ہے جتنا وہ گرو دوالا میں ہے اتنا آپ کے بھیتر چھپا ہے اس لوگ کے ساتھ ایک ہو کے دیکھ یہ مت بھید مل جائیں گے یہ گندگی مل جائے گی تیری سوچ بدل جائے گی تو پاک ہو جائے گا اس برم کا انش ہو جائے گا سو زیادہ سمینہ لیتا ہوا اپنے اندر چھپے اس پرماتنوں کو پہچاننے کی بنتی کرتا ہوا نفجوت سنگھ شدو پھر آپ کے سامنے نگمستق ہے کہ آپ نے آمنترن دیا اور ایسے برم گیانی لوگوں میں بات چیت کرنے کا موقع ملا براہ براہ